بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَبْ فَزَا مِنْ اسْلَامِكَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلْهُ عَنْ شَرَابِنَا فَإِنَّا نَسِيْنَا نَسَلَهُ وَكَدْ كَانَ مِنْ عَمِّ الْأَمْرِ إِنْدِنَا فَجَاءَ ذَلِكَ الْفَتَى فَعَسْلَمْ فَقَالْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ النَّفْرَ الَّذِينَ جَاؤُكَ وَأَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْكَ قَدْ عَمَرُونِيًا أَنْ أَسَلَكَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الزُرَّ يُقَالُ لِهُ الْمِذْرِ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الزُرَى يُقَالُ لِهُ الْمِذْرِ وَأَرْضُهُمْ أَرْضٌ بَارِدًا وَهُمْ يَعْمِلُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ يَمْتَحِنُ الْآَمَالَ دُونَهُمْ وَإِذَا شَرِبُوهُ قَوَوْ بِهِ عَلَى الْأَمَلِ قَالَ وَمُشْكِرٌ هُوَا قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ النَّبِي ﷺ كُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ فَأَفْضَهُمْ ذَالِكُ فَخَرَجُوا بِأَجْمَائِهِمْ حَتَّى جَاؤُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمِذْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَرْضَنَا عَرْضٌ بَارِدًا وَإِنَّ نَعْمَ لِأَنْفُسِنَا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يُمْتَهَنُ دُونَ عَنْفُسِنَا وَإِنَّمَا شَرَابٌ نَشْرِبُهُ بِأَرْضِنَا مِنَ الزُرَى يُقَالُ لِهُ الْمِذْرِ وَإِذَا شِرِبْنَاهُ فَأَوِنَّا عَلَى الْبَرْدِ وَكَوِيْنَا عَلَى الْأَمَلِ ف فَقَالَ مُسْكِرٌ هُوَا قَالُ نَعْمٌ فَقَالَ النَّبِي صلی اللَّهِ سَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّا عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَوْ مُسْكِرًا يَسْكِعَهُ مِنْ تِينَةِ الْخَبَالِ قَالُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا تِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرْقُ أَهْلِ النَّارِ اَوْ اُسَارَةُ أَهْلِ النَّار یہ مستخرج ابی عوانہ کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے چھے ہزار دو سو ستانوے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں کی ایک جماعت جائشان کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر سنا تو خواہش ہوئی کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اسلام لاؤ سلامت رہو گے اس پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں کرنا کیا ہے آپ حکم فرمائیے اور جس چیز سے روکنا ہے روکیے کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اسلام نے کچھ چیزوں سے روکا ہے جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے ہیں اور کچھ چیزیں جن کے ہم قریب نہیں جاتے تھے ان کا حکم بھی دیا ہے راوی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اپنے کچھ عوامر و نواہی بتائے یعنی جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم اسی لئے آئے ہیں کہ اللہ کا جو دین یا اللہ کی جو ہدایت آپ کے پاس ہے اس کے تحت جب ہم اسے قبول کر رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے بتا دیجئے کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے وہ بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اپنے کچھ عوامر و نواہی بتائے یعنی وہ چیزیں بھی بتائیں جو کرنے کی تھی اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جن سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے کجاووں کے پاس پہنچے یعنی اب گویا جانا ہے واپس ایک وفت کی صورت میں آئے تھے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ کے حکام ہدایات جانی اب وہ واپس جا رہے ہیں پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے کجاووں کے پاس پہنچ گئے جہاں وہ ایک شخص کو پیچھے چھوڑ گئے تھے یعنی جہاں کہیں باہر مسجد کے باہر یا دور اونٹ بٹائے تھے وہاں پر حفاظت کے لیے اپنے ایک آدمی کو چھوڑ گئے تھے ایک وفت کی صورت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا کچھ چیزیں جانی اب وہ واپس آئے تو وہ آدمی پیچھے موجود تھا جہاں وہ ایک شخص کو پیچھے چھوڑ گئے تھے اور اس سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور اپنے اہدِ اطاعت کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دو جس طرح ہم نے رکھ دیا ہے یعنی وہ چونکہ وہاں موجود تھا وہ جا نہیں سکا تھا تو انہوں نے کہا ہم واپس آگئے ہیں اب ضرورت نہیں ہے یہاں کسی شخص کی اب تم جاؤ اور جا کر تم بھی اسلام قبول کر لو جس طرح ہم نے رکھ دیا اور ہاں آپ سے ہمارے مشروب کے بارے میں بھی پوچھنا اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں پوچھنا بھول گئے یعنی ہمیں ایک سوال کرنا تھا اپنے ایک مشروب کے بارے میں لیکن وہ ہم بھول گئے درہاں حالے کہ یہ ہمارے ہاں بہت اہم معاملہ ہے اس پر وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان لوگوں نے کہا ہے جو ابھی آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ میں آپ سے اس مشروب کے بارے میں بھی پوچھوں جو یہ لوگ جوہ سے بناتے اور اپنے علاقے میں پیتے ہیں یعنی جوہ سے وہ مشروب بنتا تھا اور ان کے ہیں اس کے پینے کا رواج تھا اور اسے مزر کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام ان کے علاقے میں یہ تھا یہ سرد علاقے کے رہنے والے ہیں اور اپنے لئے خود محنت کرتے ہیں ان کے کوئی خدام نہیں ہے جو ان کی جگہ ان کے کام کاج کر دیں یعنی ان کو اپنے کھیتوں میں اپنے باغوں میں خود ہی کام کرنا ہوتا ہے سو یہ اس کو پی لیتے ہیں تو ان میں محنت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے سرد موسم ہے سرد علاقہ ہے خود کام کرتے ہیں تو وہاں یہ مشروب ان کے لئے طاقت کا ذریعہ بنتا ہے یہ اس سرد موسم کا بھی اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں آپ نے پوچھا کیا وہ نشاہ آور ہے اس نے کہا با خدا نشاہ آور تو ہے آپ نے فرمایا ہر نشاہ آور چیز حرام ہے یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی یعنی وہ یہ بات سن کے چلا گیا اس نے بتا دیا ان لوگوں کو کہ رسول اللہ نے تو فرمایا کہ وہ حرام ہے یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی تو بہت گبرائے اور سب کے سب اپنے کجاموں کے پاس سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے یعنی لوٹ آئے جانے کی بجائے واپس آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا علاقہ ایک سرد علاقہ ہے اور ہم اپنا کام خود کرتے ہیں ہمارے کوئی خدام نہیں ہے جو ہماری جگہ ہمارا کام کاج کر دیں اور یہ مشروب جو ہم اپنے ہاں پیتے ہیں یہ جوہ سے بنتا ہے اور اسے مذر کہا جاتا ہے ہم یہ پی لیتے ہیں تو اس سے سردی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہمارے اندر محنت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے ان کی یہ بات سن کر آپ نے پوچھا کیا وہ نشاہ آور ہیں انہوں نے کہا جی نشاہ آور تو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاہ آور چیز حرام ہے اور بلا شبہ نشے کی چیزیں پینے والوں کے لیے اللہ نے قیہ کر رکھا ہے کہ وہ نے ہلاکت کی کیچڑ پلائے گا یہ مضمون اس سے پیچھے بہت سی روایتوں میں آ چکا ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہلاکت کی کیچڑ کیا ہے آپ نے فرمایا دوزخیوں کا پسینہ یا جو کچھ ان سے نچڑے گا یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اگر اس پر اسرار کرو گے تو اسلام اسلام کی ہدایت پر تمہارا ایمان اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا تمہیں اس کو بہرحال چھوڑنا ہوگا اس پر میں لکھا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نشاہ آور چیزوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ اگر کسی ضرورت کے تحت بھی استعمال کی جائیں تو قابل معافی نہیں ہے یہ آدمی کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے یعنی کیسے باعث بنتی ہیں وہ ہم پشلی روایتوں میں پڑ چکے ہیں کہ آدمی پھر ان کا عادی ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں اس طرح حساس نہیں رہتا علم و عقل کا بھی وہ شعور ختم ہوتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں پھر بہت سے جرائم کے ارتکاب ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے دین میں نشے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ سارا واقعہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی ایک ضرورت کا بھی ذکر کیا تو رسول اللہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے اور فرمایا کہ اس سے اشتناب کرو و آخر و دعوان الحمدللہ رب العظم خی المدللہ رب العظم پھر لے پھر جمatge